دیکھیں تاریخ کو تو میرا شاہد ہے کوئی بھی قوم اگر کھولے تو اس کے لئے اچھا تو نہیں حیثہ ہوگا بٹ میں یہ کہوں گا دیکھیں جب ایک گورمنٹ آتی ہے پہلے دن تو وہ پہلے دن یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نہ بات کریں گے نہ یہ کریں گے اور نہ وہ کریں گے اور بس وہ سختی کا رہے دیکھیں ابھی میاں صاحب نے جو سٹانس لیا ہے میں اس کو اس طرح سپورٹ کروں گا کہ اگر وہ there is nothing lost yet اور اب یہ اگر کچھ عرصہ اس طریقے سے چلتے رہیں اور پھر کہیں کہ دیکھیں ہم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تھا تو ہمیں آگے سے جواب غلط ملا اور اب اس کے بعد پھر وہ انڈین رویے کے مطابق اپنا جو سٹانس ہے اس کو سٹف کرتے جائیں کرتے جائیں وقت کے ساتھ اور ایک وقت میں شاید وہی سیچویشن آجائے جو جینلل صاحب کہہ رہے ہیں but یکموشت I don't think کہ we can go into this کہ جی ایک نئی گرمنٹ آئے اور وہ کہے گی جی ہم نے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی وغیرہ تو سلولی گراجولی آپ کہتے ہیں ایک چھوڑی سی بات جو جنل صاحب جنل صاحب نے افقار 98 کے دھما کے میں آپ کے ویورز کے واسے یہ ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں 1980s کے بعد انڈینز کام کرتے رہے اپنی ایک پیک ملٹری پوٹنشل حاصل کرنے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں جنل صاحب بھی ٹائپ کریں گے میرا خیال ہے کیونکہ ہم لوگ اس وقت فوج میں میں بھی ایک لیول پیک نیچے کام کر رہا تھا جنل صاحب ڈی جی ایم آئی وغیرہ تھے تو جو انڈینز کا ایکوزیشن پروگرام تھا ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اور انڈیجینیس ڈیفنس پروڈکشن کا جو پروگرام تھا اور ان کا جو سپیس پروگرام تھا یہ سارا کچھ ملا کر تقریبا 97-98 کا پیریڈ بنتا تھا جو ہماری 80s کی اسیسمنٹ تھی فوج میں کہ یہ 95, 96, 97 میں انڈینز اپنی پیک ملٹری پوٹنشل حاصل کریں گی اور انہوں نے وہ ہی کیا انہوں نے 74 میں دیکھیں جب ان کے بعد بوم تو آل ریڈی تھا بٹ 97, 98 میں انہوں نے دوبارہ وہ اس لیے پھڑا کہ they wanted to see کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں کیونکہ conventionally آپ ان کا مقابلہ اس سٹیٹ پر نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے اپنی ملٹری پوٹنشل اختیار کر چکے تھے تو جب آپ کا دھماکہ ہوا world pressures کے باوجود I think it saved a war in this situation اور اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوتا اس وقت اور نہ ڈسپلے ہم کر سکتے ہوتے تو میرا شاہل ہے the Indians would not have taken much time to go to war with Pakistan